اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ محمد رسول اللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ اللہ آه اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا محمد وعلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کفردین ساری رسمانوں کو ختم کرتا یہاں کوئی فیادہ نہیں ہے ملی جامدے چاہتا یہی بجایت تو انہوں دو عیدان دیرتی ہیں کہ یہاں عید الفطر اور عید الادہ یہاں تو علاوہ ہوروں نے مسلمان جنی ہیں عیدان اپنی ہیں بنایاں عیدان مسلمان جنی ہیں دو عیدان ہیں یہاں عیدان ہیں صرف عید الفطر اور عید الادہ یہ فرمایا دو دن ہے اس دن تسی اچھا لباس پہنو خوشبو لگاؤ نہاؤ حد پر آکے کھیل تو معاشی نے یہ لے چھے بات خرار دیتا کہ اگر اپنے ہتھیاران آر کوئی لوگ جو لے نہ ہو کرتا دکھاؤں دے اپنے فاندہ مزارہ کہ وہ بھی دین ہے اور تکلیس نے بھی نیکی کیا بجدوں خلیفہ وقتی ہیں امام جرا نماز تو فارق آوے بچے بچیاں جنی ہیں اینوں پھر سرانگاں مار دے اینوں نچلے ٹپ دے دے کے جان کہ دفعہ ہو جائیں جنی ہیں خوشی دم دین جرا دین فطرت ہے این ہی مکہدہ مر گیا تو تھے کہ ہن تسینا مٹھانیاں ونڈ ہو جائیں شہید ہوں دے لوگ مٹھانیاں لے لے پھر دے ایوی ہمیں دیننا تکہ کرنا لی گیا فاظ ہو گیا شہید ہے ٹھیک ہے اللہ انہوں جنت دے کے بڑے مرد پر بچہ دے ساتھ کو بچھڑ گیا وہ دے مٹھانیاں تک کہنا کوئی توک ہے اللہ رسول اللہ علیہ السلام تو وردہ سید و سابرین کون ہے بچہ حچہ ابراہیم علیہ السلام آب رو رہا ہے کھانچو آنسو جا رہی ہے تو صحابہ نے کہا اللہ رسول تسی بھی رون دے تو فرمایا جل جل جلی کیا ہے نہیں وہ پھر جل چنا ہے پتھر ہی کوئی ہوئا ایسی طرح خوشید موقع سے اگر اسی آنکھیں رون بیج ہو کوئی دافنا وجہے کوئی بچے گیتنا کہوں کوئی اس طرح حسن کھیلنا یہ بھی کوئی دین نہیں تو خوشید دو دن دیتے آپ نے عید الفطر اور عید الادا اور دو آن دے بارے جو قرآن مجید چی تھی ایس تو ایک قرآن مجید چوئی لیا کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے میں درس بھی جلا سی پہلے اعتوار دے دسیا کہ سنت ساری جی ساری قرآن پر لئی ہے آپ نے کوئی آپ نے نمی کر لی کٹی قرآن مجید تھی امرو ساڑے واسنی کر لی اسے انہی سے حسن کٹ سکتے اللہ تعالی دی وئی الرحنمائی اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے ساری سنت اے دے چوئی مستمبر کی اے دی چوئی کٹی یہ دس دیتا جب وہ اسی روزے دے حکام پڑھنے سورہ بقرآچ وہ تھے بھی اللہ تعالیٰ بالکل ای بات کہی اللہ تعالیٰ نے جلاتوانوے دین دیتا صدی رات اللہ اندہ کفر تو کٹ کیا لے رہا روشنی جٹی ایس نعمد حق کیا کہ تسی اللہ تعالیٰ تکبیر بیان کرو ایس تو چھوٹی ہے جی ایس ہی عیدگاروں جاندے آویاں واپس ہوں عیدگاروں جاندے واپس ہی کرنی کہنے یہ بھی ہمیں لوگ لے ہزیں میرے موں میں نکل چلے صرف جاندے آو کہ عیدگاروں جاندے آن جنہاں تکبیر آن کہیں دے جواب اور عیدہ چاند دیکھن تو بعد مغربی نماز اشادی فجر اور عید دی نماز ات سے چاری نماز آن جنہاں بعد تکبیر پکاری قرآن چاہا تھا روز جاندے مسئلے کہ تکبیر پکارو اللہ دی بڑا ہی دا اعلان کرو کیونکہ اس نے تو انہوں دین دا رستہ دکھایا کفر دین دے رہنے ٹھوکران کھانی بھی ہے کہ روشن راہ دیتا اس نعمت سے اللہ تعالی شکر ادا کر اے سورہ حچوں جنہی میں پڑی ادھے جو اللہ تعالی نے بلکل یہی بات کہی اللہ نے جلاتے ہونے رستہ دکھایا کہ لوگ جلے سے جانور اپنے لے جا کے برگاہ آتے دربارہ آتے چلاوے 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 دے ہمande یہ حضرتانی میر بنی ہیں ہونو بھی یہی مشرک لوگ جلے انہوں نے آستانے بنائے اتھے جا کے نا جا رہی ہیں گانیاں آتے بکریاں پیڑا آتے زبا ہونے چلاوے 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 اللہ عنہ دا یہ ہو جنہا آستانے دے زبا گئی مرزار اس سورہ مرزار سے برابر ہے جانور میرے دنیاں سے شورت کرتی تھی انہوں نے نام بلند کیتا میرا نام پکارنہ سے اکساب نام رب دے میرے رات دے دے تو اے بھی اللہ پاک نے ہر رایا قضا لکا سخر حالت ادھر قرآن جیسی نعمت تطریہ رمضان چودہ شکریہ تہدہ دٹیہ عید فتر ادا کرو ادھر چل اللہ پاک نے فرمایا جنہیں جانور تو آری خدمج لگاتے ہیں کنیاں سے دو پین دے 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 کنیاں سے سواری کر دے دے کنیاں تو تسینا گوشت کان دے دے کنیاں بیلانویسی حالان چونے فرمایا انہیں گنٹ انہیں تو فیضے اٹھا رہے دے ایس تو یہ جانور تواری خدمج لگاتے اس نعمتہ شکریہ ہے تسیہوں دے رسلے پھر قربانیاں کرو مگر انہوں میں تکبیر ہی تھی ہے کہ ادھر بھی اللہ تعالیٰ دا نام بلند کرو ادھر بلند کرو اس تو نو تاریخ دی فجر تو شروع ہو جاندی ہے اور تیرہ دی اثر تک اللہ دے رسول علیہ السلام اور صحابہ کرام ہر نماز تو بعض اور نماز تو علاوہ ہوئی چل جان پھر لیا انہوں پنیان دنوں دا ذکر ہی سب تو بڑھا ہے کہ اللہ اکبر پکاڑ ہے پورا ہوئے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر دو وڑی پھر لا الہ الا اللہ پھر دو وڑی اللہ اکبر اللہ اکبر فللہ الحمد اصل تکبیر ہے دے یاد ہوئے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الہ اکبر وللہ الحمد اگر یہ نہیں کہ تینوری محبوبی کائے دیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ بھی کافی اور یہ میں آرہے اگر چوتھا کرما میں جانہے تینوری کہے کہ یہ نوہ امام شافیر وہ سب نماز پسند کی کہ یہ بھی تکبیر بہت اچھی ہے یہ سارے ٹھیک ہی ٹھیک ہے تینوری اللہ اکبر باج لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک و اللہ الحمد وہو اللہ کل شان او دی بادشاہی ہے اور او دی ساری ہیں تحریفہ ہیں او دا کوئی فیصلہ کلت نہیں اپنی سبت نہ جو کر رہا درست کر رہا ہے وہو اللہ کل شان قدیر اور کسے شاید وہ بباس نہیں جو چوندہ ہو کے رہی دا اور او دا یہ نام بلند ہونا چاہیی ہے یہ بھی تک بھی ٹھیک ہے اگر اللہ اکبر کبیرہ والحمد اللہ کسیرہ و سبحان اللہ اکبر کبیرہ والحمد اللہ یہ بھی کئی پڑے ٹھیک ہے بڑا ہی اللہ جی بیان ہونے چاہیی ہے یعنی دو ماہ موقعوں سے ادھر قرآن مزید دا کیا کر رمضان ستریا توارتے روزے فرض ہوئے کہ اس نعمت دا حق اس طرح دا کرو کہ تواردے کلوں کانون دی پابندی کرونا چاہیی ہے قرآن کا ذریہ ہے حدرل المستقین کہ لوگانوں بچ بچ کے چلنا آجے موٹا ترجمہ بچ بچ کے چلنا دلے آوارا ہے بالکل اندھر کوئی نکیل نہیں کوئی لگام نہیں جو جی چاہیے ہونے دا کری پھر دے اوہ بزماش ہے کرپٹ ہے اور جدا بچ بچ کے چلتا کیا کم کرنا میں نہیں کرنا محتاط ہے سنبھل کے چلتا زندگی کی راہ پہ چل لیکن ذرا بچ بچ کے چل یوں سمجھے لے کوئی مینہ خانہ بارے دوش ہے گندیاں سے جب تکرا ہونے دا شیشے ہونے دا کونوں سے پھر نچا ٹبزا ہونے دا خیال ہونے دا کہ اگر میں اس طرح خضور حرکتان کرو شیشے چور ہو جانے سنبھل کے طور کہ شیشے چور نہ ہو جانے خزا دی بارکات پیش ہوئے پاک ہو کے جائیں تکویلی اتریا انتی یا تی دن ٹریننگ ہونے دی یا حکم ہونے دا اللہ اکبر ایک قطرہ بھی نہیں لگا سکتا اللہ اکبر کھانا شروع کر رہی دا قانون دی پبندی سکھائی جانے کیوں ہے تو اللہ دے قانون دا پاوانے مگر کر کر آکے بھی مہنہ ٹریننگ لیا کے بھی پھرے ہو آلہ بلکہ دوران رمضان بھی حرام کرنیاں کری جانلا یہ ہو جائے روزہ کی خیال ہے کم من سائے من لے صلو من سامیل زمہ وضجو کتنے روزہ دار ایسے ہیں دن کو ان کے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں مل وہ کھے مرے ہیں کوئی خیال ہے سکھو احتیاطی زندگی گزارو اور ادھے تباز فرمایا جیدو دین موک جان پھر اللہ تعالیٰ جی بڑائی کر لی میدان سے نکرو اور اے میدان سے نکرو اینہ رمی اللہ علیہ السلام نے پسند ہی حرام کے عورتان سے بارش کنہ پردہ دیئے اے نماز فردی ریسیوی مسجد نبی سید و آرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتا ہے حضور پڑھا رہا ہے صحابہ اللہ مجمع مسجد نبی نماز رسول اللہ پچھے پر چھڑ دیتا ہے حالانکہ بڑا شاکسی اپنے کارچ گو ٹھک مرلی مکان لی مرم تک لی نہیں گئی مگر ایڈ دی نماز لی آپ نے آکھا سابنوں کر دو اور تامین کرن مردی نہیں کرن قدی اللہ دی رسول اللہ مسجد نماز لی پڑی ایڈ دی نماز قدی نہیں مسجد پڑی ساری عمر بار پڑی کھڑے میدان پڑی اتھے نا کوئی ایڈ گا سی کچھ نہیں کوئی دیوار نہیں کوئی ایڈ گا نہیں بنائی نا نا کھڑا میدان دیتے کوئی عشاء خدا دی پڑھے میدان پڑھے تھی اور فرمایا ہوئیت دینا عورتانو حیزے انہوں نے مکڑو وہ نماز نہ پڑھن مگر اتھے جا کے بینتے دعا شریکون اے مسلمانہ دا سالانہ آئیت سال بعد کٹھے کافر ویکھن تو انہوں نے پتہ لگے کہ مسلمانہ دی شاکت کی ہے انہوں دی شان کی ہے جوان لڑکیاں فرمایا ہو بھی ہے آدھا واتک زواد الخضور جنہیں پردے جو رکھے دینا کہ شادی سے قریب ہو گئی ہیں انہوں نے کٹھے ایس موقع سے کوئی پچھے نہ رہوئے سب میدان تھا اینی تاقید کی تھی کہ اللہ تعالیٰ دا اچھے لباس پہنے ہیں انہوں نے کہا کسی کی ہیں اللہ رضی اللہ تعالیٰ دی سامنے کوئش ہے پہلنا جاؤئے تھے کہ بڑی ہنکارانتے آئے ہیں اچھے لباس پہنے ہیں مٹ مٹ ماری جائے تو اٹھی اچھے کوئی بہت چیز ہے اس ویڈیج تو انہوں نے یاد رہا تھا کہ الکبر یاد دے گا بڑا صرف اللہ ساڑی کی اچھے یہ تھا نہ تھا میں اولا میں نہ رہوں گا مستقبرا الانا کما کانا کسن میں نہیں ہوں حق موجود ہے تو ہے نہیں سی کسے وقت تیرا نام نشانی نہیں سی آگے آج کیا لگ بہت پہلانے سے پتزمت ہے ایک وقت پھر ہونا تم پھر نہیں ہونا لوگوں نے کتاوی پر جونا کوئی سنادہ بندہ سی کہ ہونے بھی جڑا تو آنا ہے گا ہے کچھ نہیں تو بالکل ہر لمحہ تو موت دی طرف جا رہے ہیں تو نہیں ہوں حق موجود ہے صرف اللہ نے حق بندہ کہ میں ہے گا کیونکہ وہ نہ کوئی ایسا وقت آیا جنہوں ہینی سی نہ ہونا کیوں نہ ہوئے ہمیشہ ہی ہمیشہ عزلی ابھی ہے اوہ جو حق کیا کہ میں ہیں باقی کا دے بنایا بن گیا جو چاہے توڑ جاتا اور اس تو ہر نماز دے اندر دو سائیدیں کروائے اور انہوں نے درمیان بے گئے پھر اٹھ کے بے گئے ریہرسر لوگ آج شاہ خلق پر پھنوں دے تو اے دو سائیدیں دے اندر روزانہ اور اٹھ کے بین اپنی ساری زندگی دی فلم دو رہونا تو ہینیسی نٹیس اوہ تھو جنا پھر فصل پیدا ہوئی تیرے باپ نے کھا دی پانی بنیاں ماندے رہے ہیں بنایاں تے مٹھی ہے نا اوہ تھو ہی سارا کو چلے نباتاتو کی ایس تو جو تو سائیدہ کرنا پہلا اے ہو یا کون تمہ مواتن قرآن یاد کر کہ تم نہیں تھے مٹی تھے تم آہیا تم پھر اٹھ کے بیجنا زندگی دی جڑی ہن گزار رہے ہیں سمہ یمیتو کم پھر مار جائے گا اور تم کبر میں چلے جاؤ گے سمہ یحیی کم پھر اٹھ کے بیجنے کہ دوبارہ زندگی کرے گا سمہ الیہ ترزم پھر تم اللہ کی عدارت میں پیش ہو جاؤ گے روزانہ بندہ سیدہ جینا دروندہ کہانی کہ میں ہینی سی بنیاں پھر نہیں ہونا پھر زندگی کرنا اور دوبارہ اللہ جیدہ لے جانا پھر میں آئے سارا عمل ہے دو میں ہی دن دو ماہ آیتاں سورہ بکرہ پڑی میں حج پڑی لے تو کب بیڑو اللہ علیہ مآہ دا یہ صرف یہ نا یہ اللہ تعالی چاہوں دا کہ خوشی دے دن تو انہوں دیتے بلکل نہ یہ کھیل بھی کھیلو بچے ناچنے بھی رہے ہیں کوئی گرنی گیت بھی گالو مگر اللہ انہوں نہیں پڑھو یہ نہ ہوئے کہ تسی انہوں پڑھ جو او دی حکومت چاہ چاہتے تسی ہوتی مٹھی جے جتھے چاہے تو انہوں پکڑ سکتا میں اس تو عاجز بن کے رو چکے رو اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے قرمائے آج جے عورتہ نے پوچھا یا رسول اللہ سار کو چادرہ ہے نہیں زمانہ جو قربت دا آپ نے قرمائے جے کو وڈی چادر ہے گی کسے پین کو او انہوں دے دے ذرا منگوین تیوی اس کو دائلے جاناں ضرور ہے عید گاہ صاحب شریک ہون ایسا ہے نا ہے میں کوئی کلے جنی سے سارے نار ہندے سی اللہ اکبر ہندی جاندی ہے رسول کریم جا رہا ہے نیزہ آگئے ہے میدان جا کے نیزہ گڑے آجانا حضور نے دے ورخ کرنا نماز و نسامنے رکھ کے پرونی نیزہ نشان سی جدا سی گھم کر بھی تھی کی پرلے ساڑے ہونے جدے ساڑے ملک چوندے کافر کو ساندے جتے چوندے حمدہ کری جاندے ساری بیلرسی مگر اسے مسلمانہ دا لشکر جا رہا ہے میں عیدگانوں تے نیزہ آگئے ہیں مسلمانہ دا تہا رکھے ہیں کہ مسلمان دنیا کمزور رہا نہیں آیا مارا کھانڈی نہیں جم میں آکے کافر رہے تھے جمیں چلے رہے ہیں اللہ تعالیٰ جمیں لا شریک ہے بند آشان در نصادت دا سی مسلمانوں نے حکم دی دنیا تیرا شریک نہیں ہونا چاہی سب نیمے ہو کر رہا حد پر آجو تلجیزیت نہیں یا دے مہم ساگر آج جہاد دا تیرا حکم دی کرمہ پر آنڈی نہیں کرمہ کوئی نہیں سفر اسی پر آسا کی فیضہ کافر نوسیٰ کے پر در دا پر مومن ہو گیا کیا کافر رہنڈ دوزر جنات مگر دنیا جی سر بلند ہون سپریم ہون بڑے ہون اے اللہ تعالیٰ دی شانس گستاخی ایک زمین خدا دی توسیٰ دی فوج مسلمان چوڑے مقابلے اے بٹے ہون نینے بن کے اپنے حتہ دے رکھے ٹیکس دین اے نا دی زندگی ہونے چاہیے مسلمان عزت دی زندگی آن کے ذات تشوا ہے دستو لا شریک ایک بار آنڈا جنہوں تو منہ اور جنہیں نعرے مارنا کہ لا وحدہ لا شریک بندہ شمدر مزداد اگر تو واقعی ہوتا غلام ہے تیرا بھی شریک نہیں ہونا چاہیے تو خدا دا بندہ تو خدا دے باگی تیرا بڑے ہو کر رہن اے نا دی زندگی اسلام بھی توہین کی میں جاگا جلا رہنہ پرتاب دا یہ بات گئی بھی گئی وری میں بیان کی تھی ہونے بھی در ہونا کہ وہ نہیں حق کا دا کرتا تکبیر دا اپنے حق کا دی بڑائی بیان کی رہنہ پرتاب اکبر دے زمانے اڑے آس کہ میں نہیں چکنا سارے راجے چوکے میں نہیں ملوانا مرکے انہیں اپنا ہیلچی پہ جا دربار اکبر نے اس پاروں پہ ہونا چکنا کوئی نہیں جا رہنہ پرتاب نہیں چکنا تو دے ہلچی بھی نہیں چکنا اس تو دروازہ ہے چھوٹا جا بنایا جنہوں بچوں جی داخل ہوئے نا اہاں سار چکنا کہ میں اپنے آپ راضی کرلوں گا چلو جی رہنہ پرتاب بھی ہلچی بھی سار چکنا مرکے انہیں اچھا نکڑیا میں نے سمجھایا کہ میرے سردار دی تو ہی پگڑی میرے سردار دی رہنہ پرتاب دی انہوں سے کم باتا انہیں لٹا پہلا گئے دروازے کی تھی سردار دوئی اکل مند نکڑا کہ تسی ایک پاسے آنے اللہ حکم اللہ علیہ اللہ تسی ایک پاسے کافران دے پہنی پہنے رسول اللہ جا کے نیزہ چلتا اور آپ بے کہ گڑیا جانتا تو پھر حضور علیہ السلام موں کر کے نواز پراؤں دے مسلمان دنیا کمزور رہنے نہیں آیا انہیں ظلم نہیں کسے کرنا انہیں طاقت ہوں دیا اور سارے جانتوں غالب ہوں دینا ایک رائی برابر ظلم نہیں کرنا ایک کڑیا بھی خام خانی زبا کرنی یہ جانتا کہ اگر میں کھانڑی نہیں زبا کیتی وہ دا بھی میں نے صاحب بنا پہنا کہ کیوں جانگوائی ظالم نہیں ہوں دا مسلمان مگر کمزور نہیں ہوں دا ضعیف نہیں ہوں دا کبھی ہوں دا ان لا يحب المومن قبی اللہ اس مومن نے پسند کر رہا طاقت پر رہا اس طور پر نبی علیہ السلام جمعیدہ خطوہ ختم کر رہے ہیں میزان چلے جانتے تھے کوڑے جنہاں ٹریننگ ہو رہی ہیں کوئی کوڑیاں جنہاں سکھائی ہو رہی ہیں میر دور کوئی جنہاں زیادہ ہو گا تین میر دور رہا ہوں دے اور مستر سی بنیزو رہ گئی دیوار چھوٹی کئی کوڑے ٹپ کے اندر چلے جاتے حضور فران عام دے دیتی اس طور پر اسلام کو کم دورا تھا دن پچھتر کھانو دنیا مسلمان رہا فرمایا تیرین دو میڈا تکویر ہیں دے تکبر اللہ علامہ دا تو اس نعمت لا شکر ادا کر کے قرآن دی شکر تھی رب نے نعمت دیتی ہے اور کعب آدھتا تھا انہیں جانور تری خدمے لگائے انہاں نعمتوں سے اللہ تعالی اللہ شکر ادا کرنے طریقہ ہے کہ تو وہ دی بڑائی بیان کریں اس تو تکبیرہ مکر ہو گئی ہیں نمازی تیوئے ہیں کہ نمازی تیام نماز نہیں ہو زیادہ وریئے سے اللہ حق برانے ایک قرآن پاک چاہیے لیا حضور پاک کہ حضرت بڑائی بیان ہونی چاہیے تو اس موقع سے بالکل اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرمنا میں سمجھے کہ دکان سے بیٹھا مزدور روٹی کھا رہا تھا جنہوں نے اللہ عقل دے دے اور ایک دن پوچھتا تیرا کی حال ہے اور روٹی کھان دے اس غریب مزدور نے کیا کہ یہ تو بڑا میرے تینہام کی ہونا کہ میں دن رات گناہ کر رہا 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 بہت جب میرا رسک بند نہیں کرتا مکی دی پتے دی کرتا یہ ہوئی حال ہے سادا ایک گناہ میں چھپیانے سادے جلدے بھی راض ہو جاندہ مگر رسک نہیں بند کرتا سکا پیو بھی بار کرتا دفاع ہو جا کہ یار کیمت ہی وہ رکھا تو گلت مندہ مگر اللہ نہیں تکھا گناہ بیندو پردہ پوشت بہر لطف بیندو بند کرم بیندو لطف خدا بندگار سادی فرموز ہے رب بھی میر بانی و نظر مار کے دن رات تیرے گناہ بیندہ ہے پھر پردہ پائی درہ تیروں ننگیاں نہیں کرتا حالانکہ تو دوستان بھی بین جو کہا نہ روئے اگر وہ سارا جاسے بھی ہچوں کی ہے مگر وہ بھی میر بانی میں انہیں پردہ رکھتا ہندہ تو چپ کر کے معافی منگی جا میں قیامت میں کسے نبی اور فرشتے نوئی نہیں پتا لگنا دوں گا کیا درچنوں بلا کے یاد کروں گا تو بخش دوں گا بندہ بڑھتا تو یہ تی نمازان رکھنیاں ریدلی ایس پاروں بینہ گناہ گار انسانہ جی نجازدہ کوئی سامان ہو جائے بیچارے بخشے جان اللہ تعالی نے کچھ دینوی مقرر کرتا بلکل اس طرح ہی جو میں ظاہری دنیا اندر اسی موسم جان لے آنے ہونے ایس چیزا موسم ہیں اینا دینا یار کتیج کان کی بی جی بہت حسن ہون دی ہے اینا چاہ بی جی اے سمجھو اترغیب فیلمہ السالس ویشرہ دل حجہ وفضلی اترغیب والترغیب او جو جلدی صحیح چھانٹیاں پہلی جلدہ ہو دی اور چار سو جنہیں سے چیپٹلی ہے کیا دس دن جلدے آ رہے ہیں اینا چنہ ایک عمل دا سواب اینا دینا دی فضیر صحیح ہے نا جو ایک کی حضیث ہے یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی فرماؤں دے اللہ دے رسول اللہ السلام اے مبارک جے بھی دو یا تین دن بعد انشاءاللہ سینا دنائی داخل ہونوارے ہیں رحمت دروازے کھل چلے اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ سال دے دینا چون کوئی دن ایسے نہیں کہ آدمیوں نے ایک کم کرے چودہ سواب دینا اینا دسان دنوں سے برابر ہوئے یہ سب چون اللہ دن پیارے دن راتان جو آخری دس راتان رمضان شریف ہیں انہا راتان لا مقابلہ کوئی نہیں کہ دن آنچوا دن لڑے شروع ہونے انہا دھائیں قالو یا رسول اللہ والا جہاد ہی سبی اللہ قالا والا جہاد ہی سبی اللہ لوگاں نے آیا کہا یا رسول اللہ پاہمیں وہ جہاد ہی سبی اللہ بھی کرے تاجینا نہیں کینے برابر نہیں نفل پڑھ رہا خیرات کر رہا ذکر کر رہا فرمایا نہیں ہو بھی نہیں ہاں اللہ رجلن خردہ بنفس سے ہی مالی اوہ مجاہد شاید اس درجے نو پاہ جائے جنا نکڑیا جان سے مال لے سمہ لم یر جمزال کی بھی شاید پھر کوئی شاید مڑکے نہ آئی نہ آ پایا نہ کوڑایا اوہ تھے ختم ہو گئی اوہ پاہمیں انہا درجے نو پاہ لے اگر نائی نا دسان دنائی نیکی انہی ہوتی انہا قوالیٹی بجھان دیئے انہا اللہ تعالیٰ دیو دیو قدر برادن با بے برابر کوئی شاید باقی کوش روہاں نے ضعیف روایت آمیں بیان کی کیا انہاں نے علماء السلام نے بلکل چھاند رہیتا چھڑیاں کوشی بلکل نہ کھول کھول کے دست دیتا مثلا ایک ضعیف روایت آئی کہ ابو ریرہ رضی نے فرماؤں سے کہ دین جلے اللہ دین جلے نظریک بہت ہے یادل سیام کل یوم نابل سیام سنہ حالانکہ بکھو نہ چنگی ہیں انگلان سی مگر علماء السلام نے کس طرح لارے لگاتا ایک محدث سے بارے غالب علی بن المدینی ہیں یا یحیٰ ابن مہین ہیں کہ انہاں خواب سے کہا کہ رسول اللہ تمہیں مکھیاں اڑا رہے ہیں اسے پریشان ہوگا انہاں نے ارمانو آکھا یار رسول کریم علیہ السلام تھے مکھیاں رو میں اڑا ہوں انہاں آکھا خوش ہو جا رسول کریم علیہ السلام تھے مکھیاں جنہیں چوکھیاں حدیث ہیں لوگاناں بڑھونی ہیں کہ تیجنہ ربینی سمجھ لے ہوگا کہ ساری اڑا دیں گا ارسد خلیفہ حرون دے سامنے جزئے کنام راض نے آکھا میں چار ہزار حدیث بنا کے لوگاناں پھیلاتی ہے دوسری ہنو برا کی کرو کہ میں نے پھانسی دینا چاہوں دے میرا کی ہنو بکار لوگ میرا جنہاں مشن سے بچوڑا دین خراب کرنا انہاں گا کیوں نام راض نے نہیں کامیاب ہو سکتا جنہاں ربینی ربینی مبارک ایسے لوگ موجود نہ سیرسی جبیں سرات سونا کھڑا کھوٹا ہوئے ہیں اے ایدان دے انہاں دے ہندہ تو مکاری کے وقت ساری ہیں باقی حدیث ہیں جنہاں ضعیف ہی ہیں مگر سن لو کہ اینا چو ہر دن دا روزہ سال دے روزے دے برابر ہے وقیام کل لیلت منہ برقیام لیلت القدر اور اینا چو ہر راض دا قیام دے روزہ نفلو لیلت القدر دے برابر ہے چنگیاں گا مرنے ہی فرمایا ہے کوئی نہیں ٹھیک ہے اینا حدیثان دے اندر آکھ مزوریاں خامیاں اے تیار سو چلانویں تو پڑے ہیں ایک اگر وید ضعیف آگی کہ حضرت ابن عباس رسول اللہ نے فرمایا فاکسرو فیننا من التحلیل والتکبیر والذکر اللہ کہ دے اندر لا الالہ اللہ اللہ اکبر الحمدلللہ بہت کرو کیونکہ سات سو گناہ سواب آجندہ اڑائی کے گا کہ نہیں سیئی نہیں سیئی نہیں سیئی کہ نہیں محنت حالانکہ ہمیں نیکی کہناں دا تا جو روی دا پٹی دا بے پائی ہے حرسول اللہ دا نام دے ایک کوئی چھوٹی دی شایر نہیں ایتے مور لگنا نہیں ہے کہ اللہ دی طرف وہاں دین ہے ایتے ذرا بھی خامی ہیں تسی کو کتاب آئی پڑھے رویت آج لکھے آرم نے کہا ایتنا کہلو شایر چھوٹ جاؤ مگر تسی کو حضور نے فرمایا دیفنیٹلی پکا تو آٹا تکانا دوزخ ہو گیا تسی سے بچی نہیں سکتے کہ اللہ دے رسول اللہ ناغلت اس حمال کیا اوہ سکہ جلتے نہیں سرکاری مور تسی ہو چلو رہا تھا ٹکسال اپنی ملا لی پکی ہو نہیں گا لیکن دسان جنہوں سے برابر کوئی عمل نہیں وہ پکی ہے باقی چھے ساتھ دیدیں یہ زیر ہے تو رویتان جنہوں نے بنایا انہوں پرکن جنہوں نے قصر نہیں پڑی علمانوں چاہیدہ جتے جتے انہوں مسئلہ سے مارید بیٹھے خدا دا خوف کر پھر تو اٹھتے ذمہ داری کنی اے جنی مخلوق بیٹھے سارے تیرے اچھے سوار ہونے کردنے اگر غلط ہو دسانت تیرے چھوٹنی نہیں یہ تو شاید بڑی ہو جانا پھر سانوینے دسانتی کیوں کی کریں گا پھر اے صحیح بخاری جو میں پڑھ دیا بہکی نوی لشیعہ امام بغوی شر سننا تھی لشیعہ مگر غیت نہیں تھی کوئی یہ حوالہ نہیں دے سکے بھی کتھو لے گئے وَقَانَ عَبْرُ عُمْرُ وَأَبُوْ حَرَيْرَةَ اَخْرُجَانِ الْاَسْوَقِ اَيَامِ الْأَشْرِ يُكَبِّرَان وَيُكَبِّرُ النَّاسِ وَتِقْبِیرِ اِمَان چار سو ستانجا صفحہ دوسری جلد بہا فضل عملفی ایام تشک بخاری کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمع اربو حریرہ اینا دسان دنہ بازار چنکر دے سی دس دین پہلے تے تکبیران کہیں دے سی انہاں دے کین پروں لوگ بھی تکبیران آگئے نواندی فضلتوں تیرہ تک بسیاب پکییا اے دے بارے پہ لکھیا بی ایک تو لبی دیا ابن حضر رحمت اللہ اینا دعا تو سند نہ آرہا پہ کون ایک رسول اللہ تعالیٰ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کر دے کلی کتاب دے کوئی دا حوالہ کوئی نہیں آنے میں ملے وقع ذاکر البحقی اور بحقی نے اپنی حضر کو برائید دیں کیا تاکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کر دے سر پیروں نے بھی نہیں پھڑایا وقع ذا بغوی اور ایسے درہ بغوی نہیں کی ایت تو اندازہ کرو کہ رسول کریم علیہ السلام نیک روگانے آکھنا زندہ نبی ہے زندہ دجے بھی ہے اے نہیں کہ وہ مرمٹ کے ہے نہیں اپنی جگہ جو بھی جنت چاہے اللہ تعالیٰ کول ہے سلام انہوں نے ہی پہنچ دا کوئی نہیں مٹے مٹے مگر اس تو انہوں نے مردانے میں انہوں نے دا جو کوئی دسے پسے سارا گم کرتا ہمتا ملاوٹیں نہیں کرتی پہ کسے دے پر لے ایسائی یہودی جنہی بے اصل تو اس نبی نے کی کیا اے تھے پہی رائی رائی چھانٹ لی گئی آہ حضور نے صحیح فرمایا آہ جنہی ہیں جنہی ہیں جنہی ہیں گھر اے نہیں آپ نے فرمایا نشان لی کی کی بہتا ہے اے نہیں بہتا ہے پھڑ کے دستے آپ آہ بندہ بے جڑانا اے جنہی ہے جنہی ہے جنہی کھوٹا اے ہونی حدیث کرم حمد صاحب کے لیائے رسالہ علم آگئی اوہ دے بار صفحہ لیا اوہ دے حدیث لی عام مشہور کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ایک قربانیا ابراہیم خلیقلہ دی سنت ہے بالکل کتابہ ہی لکھی انہیزہ ہاری سن لو کس طرح علم جڑا ہو مرکتب ہویا رہے دین جڑا ہے انہوں بچایا گیا اے ابن ماجہ باب صحاب روزیہ دس سو پنتاری صفحہ اور جل دی 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 دوسری اے جو میں پڑھ رہا ہے حدیث نمبر ہے تینہ ہزار اکسو ستائی عزید ابن ارکمال ہے قارا صحاب رسول اللہ علیہ السلام یا رسول اللہ ماہ حاضر لدائی اے عام ہونے چلنی ہیں ممبران ٹی وی اور اخبارہ دی سانے آدھے تاد میں پہلے جو میں تون رہا ہے بے فضیلت دی کوئی صحابت نہیں جیسے سواب آوے نا اور نہیں صحابت دی اور ہزار دا نگلہ کے کنی تھی انہیں ہمیشہ آپ نے کیتا لوگانوں کیا دین کرنیاں چای کربانی مرسواب بڑا کھاتا جڑا خالی رکھو اے دی سارت تک کوئی صحیح نہیں پہنگی فرمانیاں ہونگی ہیں مگر جوڑی کار سارت تک آیا تو اسے کوئی مستند تو کہیں گے کہ زید ابن ارکم فرمو دے رضی اللہ علیہ السلام کہ نبی علیہ السلام دے ساتھیاں نے آکیا یا رسول اللہ ایک کربانیاں کی ہے کہا رہا سننا تو اب یکم ابراہی آپ نے فرمایا تو پڑے باپ ابراہیم کی سنت کہا رہا ہمارا نافیہ سانوے چکی ملدار یا رسول اللہ کہا بکل اشارات من حسنہ ہر والد تک اینے کی ملدی کہا رہا ہمارا نافیہ اگر لگ لگ والد نہیں تیردی ترہا ہونے یا رسول اللہ کہا بکل اشارات من حسنہ اے اونوی جڑی ایک والد بڑا بڑنے کی پھر زواید مام مسئلی فرمان فیسن آز عبود آؤ اے دی کون کھوٹا پھڑیا گیا پھر لے ہم ہی ٹھیک ہے ہوتا ہم ٹھیک ہے کہ امام ابن ماجہ امام محمد بن خلف اسکرانی نے سنائی اے بندہ آخری جڑا سی اے بندہ آخری جڑا سی اے دی سنچ ابو داود آیا وَسْمُ نُفَعِ بُنُ حَارِس اے دی اصل نام نُفَع اور باب بنا حَارِس وَحَمْ مَتْرُوق وَمُتْحَمْ بِوَضِ الْحَدِيثِ انہوں حدیث دیال والے ویخ پر کے بلکل پرہ سر دیتا اور اے دیتا الزام ہے کہ چوٹییاں حدیثاں آب بنو داست بلکل منکرد کلام بنو داست اس تو ہر منداز اللہ اخبار کردائی ہے انہوں نے چاہیدہ بھی احتیاط کرے کہ اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تو اگر صحابہ سندھی اے دا کوئی وجود ہے گا ایسے درہ دو چار ہور بھی سنونیوں بھی مشہور ہے تاکہ علم درہ خالص رہے یہ یادگار کرنا رہا ہے نا دین دے اندر کسے نو حق نہیں جو ملاوٹ کرے جو اللہ دے رسول اللہ علیہ السلام تو صحیح ہے اور بیان ہونا چاہی اس بڑے بڑے عالم درہ تفسیران جو انہوں نے بڑی کوتائی کی میں میں لکھی گئے حضور نے آفرمایا حضور نے آفرمایا این ہی جورت کرنے کی جوڑے لوگ آن دے نا جوڑے لوگ آنے کے وہ انہیں یہاں دے کہ جربہ رویہ کیلہ یقان اج دہاں کیا کرو کیسا کہا جاتا ہے نا نا لاؤ کہ حضور نے فرمایا نیچے ڈپ جاؤ گے پھر تباہ ہو جاؤ گے اے بات مشہور حدیث کئی ساتھی پوچھتے مامر آدمی من عملین یام النہر حب اللہ من احراء کے دم کہ عید وارے دن جن نے انسان عمل کر دا قربانی علیہ دن کوئی عمل اللہ نے اتو زیادہ پیارا نہیں جرا خون بھایا دن جرا سی جانور حلال کر دے اتو فاد اللہ نے کوئی عمل اس دن پیارا نہیں انہا لطاتی یوم القیامت میں قرون اہا و اشعار اہا و اضلاف اہا قیامت دن ار قربانی آو گی سینگ سمیت والان سمیت کھران سمیت و این دمہ و لیاکہ من اللہ بے مکان قبل اینکل الارض اور زمین تے دے خون نہیں دیکھدہ کہ اللہ دی بارکات پہلائیں قبول ہو جانتا فتیب ہو بہا نفسا خوش ہو کے کریا کرو ضعیف حالانکہ ترمدی چیا ابن مادہ چیا مستدر کیا بی بی ایشا درواز کیا از ضعیفہ پانسو چھبی حالی جو زیادہ بیعت پڑھنی مکیڑا ہے کچھا پھر پانسو چھبی نمبر سے دوسری جلت از ضعیفہ پڑھو میں سات سو اٹھتی صفحہ اور پانچہ دار ایک سو بارہ نمبر تو پڑھ رہا ضعیف الجامعہ صغیرہ اور زیادہ چی اللہ مادہ بنی رہن درہ اگے ہوئی کیا کہ ابن باسل عزیم دانہ لیا کہ اس دن آدمی جن میں کام کر دا ہونا چو کوئی عمل اس تو افضل نہیں جانور زبا کرنے ہاں اگر کسی دار رشتہ دار نہ کوئی بگاڑا تو صلاح کر لے او ٹھیک ہے او اتن زیادہ نکی ہے ورنہ یہ بھی ضعیفہ از ضعیفہ پانچہ پنجی اترہی دو ایک سو اسے طرح ایک حدیث پاک اور بہت مشہور ہے پھر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن نے خوش ہو کے دلوں قربانی کی تھی سواب لین لی ایک قربانی ہو دے واسطے دوزختوں پردہ بند بچا لوگی دوزختوں موضوع اے دے بلکل ضعیفوں میں گاڑ لانگی بلکل جالی ہے حضرت حسن بن علیدہ نالیہ تبرانی از ضعیفہ پانچہ اے نمونے دے تار تارے سامنے کچھ رویتہ پڑی ہیں کہ ہر شاید جلی رسول اللہ جی طرح منصوب ہوئے کوئی گروہ بڑے لی یا دیو بندی ہے یا حدیث یا جو مسلمان خوندہ انہوں کام بدنا چاہیے کہ ہزار ملتبہ پرخلاب حضور تو اے دا ثبوت کو ہے گا ویلڈ پکا پھر کہے اگر ضرابی شباز کیا یار کتاب آنے پڑے آئے لوگ دا اے ناندہ کہنے گا تو کوئی ڈی گل نہیں مگر تو نبی علیہ السلام دا نالیہ حضور موضوع جنہیں میرا نالیہ کے کوئی گل کی جڑی میں نہیں کی انہوں نے اپنا ٹھکانہ ایتھے ہی من لڑا چاہیے دوز خدم جنہیں گروہ کیوں پڑے ہوئے اسے تو پڑے کوئی پرواہ نہیں بھی ٹھیک یا کتاب آنے چاہ گیا کتاب آنے پڑھ رہے ہیں بڑی آنے پڑی آنے پڑی آنے ترمزی آنے پڑے آنے جو دونا چاہرے ہیں دستا کہ میں فلانتوں سنی فلانتوں وہ بندے پرخے گئے تو آڑا کام نہیں کہ انہوں دیکھ لو کہ کی ہونا تو اپنے گڑوں کا لات اے ہونی میں ایک اپنے دوست یا سکول جو بچارے ہیں ساڑی چھوٹی ایک بجے کر میں نہیں آسکتا حالانا بہت اچھے پکے سے میرے ساتھ تھی بہت نیک آنے آنے دا میں رات ہی جلسہ سنے آنے دے بندی حضرات تو کہہ رہا تھا حضرت جڑا امام مارک بندنے اور بندنے زیادہ سبوت جا مگر امام مارک تو میں دلوں فیج کہ امام مارک جڑا پہ چارہ حیث ہونی سے حسن بندہ پہ ہاتھ ٹھٹے سی توبہ توبہ جہدہ ہمیں درسہ ہوئے محاسسہ صاحب مارک جمعہ ہوئی نہیں جہدہ ہم محمد بن سیرین حسن بطری سعید بن سیب اور ابراہیم نخی جڑے تابعین دے سردہ آرہا اینا چوہاں جو آیا ان دس ہو بندنا ٹھیک ہے مگر جنہیں امام شافیر بننا رہے ہیں مگرون دے اگر کوئی حچ لٹ کہا کے پڑھ دا اور وقارنا اور کھڑا رہی رہا کوئی فضول حرکت نہیں کر دا بلا باس کوئی حرج نہیں اس لئے عالم جان رہا بھی صرف ایک سنت ہے کر لے بھی اچھا نہ کرے تحضیل ماز ٹھیک ہے امام مارک دے سمانے مارک مدینے مصر سارا لیس بن ساد نے سمال رہا شام امام اوزائی نے سمال رہا سارے لڑکا کے پڑھ دی مصرے دس ہو لوگانوں جنہا ذہن کھل رہا بہت تون جو کردائے بھی ہے گا اور ابن تیمیہ رحمت اللہ فتاوہ پڑھو انہاں بیڑاتے سو بیٹھا دیکھا عالم نے کم کیتا لوگانوں جا چیلیا نے ویخ دیا انہیں کدی دجا کیتا ہی نہ جب تینہ دل چپڑھ گیا بہت دین ہے ہوئی ہے کسی دجھے نو کردیا بہت نفرت پیدا ہوگا یہ تو بہت دین ہے جب سارے کردے رہنے کدی یو کدی یو لوگانوں پتہ رہنے بہت سارا دینی دین ہے رفاہ دیان کرنا رہے کدی چھٹے دن دے چھٹے دن رہے کدی کرنے دے کوئی سلام تو نکر جانا اچھوٹ ہو جانا نہیں صرف ایک کتاب ایک 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 سے جم گیا دماغاں جوڑ گیا اسی نہیں تھی کہ دجھے نفرت دشمنی مسنا رکھ یہ سب فطور اس طور پر ایک ایک گل جمدندے دوہ اللہ دے رسول لوں صحابہ تو نیک لوگان تریکی بدل بدل کوئی کنود کدی رکوع پہلا پڑے کدی بات پڑے کدی آمین اچھی کہلے کدی حوڑی کہلے جبیں شاہ ویلہ رحمت اللہ فرمو دے اللہ دے رسول رفاہ جان کیتا کدی چھڑیا والکلو سننا سب صحیح ہے اس تو کرنوڑے نے سوابہ نہ کرنے انہوں آپ سے دیکھ سنے امت اللہ جیسے آلوان ایڈے وڈے آلوان کوئی دین دسو جنہ خلق خدا جڑے مربع ہونا ہون بہت زورتے ہوگا جلسے نویں شروع ہوگا کوئی فتنہ ہی ہیں کہ لڑا جو اہل حدیثان خلاف ہو رہا ہے دجیاں حکومت دنوں وقت پائی رہا ہے حکومت دنوں برائی اپنی دگا جے چلو کرا پیان مگر امنی آمان جدا کہ تسی خون خرابات نہ کرو یہ مصیبت پا جاندے مسئلہ نہ بنا کردی یا مسئلہ 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 جنگ جنگ خون خراب کوئی نہیں ذرہ بھی نہیں بیند ساری شاہ جائز ہے کیسی بات جا جنگی مولانا شرمتلال نے فرمائی اور اندے شاگرد مولانا یوسف بن ناڑی رمتلال نکل کی تھی مارے خسونن سے ترمدیدی شراد دو عالم ایک حنفی ایک شعب چوٹی اردو آزائے بجیسے مجلس کٹھے یونی واقعہ لکھو اے ہوئی سہیزی بجیسے کو مردنا تو تعدیدی جانا آپ سوس رہی لوکان کرم داتا تیار کر رہی امام دام غانی یا امام شیرادی یا امام کلمہ داتا رکھو مسرہ کسی نے چھیڑ جنا دریاں بے جانے گا ہوار لے آن لے لوکان دکھی جانے گا رسالے بندے جانے دو جی تحقیق مگر عزت دا حال ایک دوسرے دا سلام دا دیکھنے ہنفی آلم دلے گزر رہے تھے تی وقت مغرب دا ہو گیا اے اس شعبی آلم دی ابو عساق شیرادی مسجد داخل ہو گیا انہا اپنے مذہب میں اشارہ کر رہا کہ آئے نام غانی صاحب آج نہیں ہنشافی طریقے نہ دانکہ نہیں ہنفی طریقے نہ دانکہ لو دو میں سنت ایڈا وڈا امام عبد الرحمن مبارک پوری آن دو میں سنت ہے مگر ایر حضی صاحب بند پالی ایک کاری ایزان ہے جنہی سے عام دنے ایک بلارد جن ایزان ہے مسجد نبی ایک مکیدی ایزان ہے ابو محضور حضی کہ اشاد واللہ ایلاللہ اشاد واللہ دو باری کو مگر ہولی ہولی ایلاللہ ایلاللہ ایم السلام ایم السلام ایم السلام اگر اگر دویں طریقے چلتے ہیں کہ میں ایک حدیثاتی مسجد سے آگے کیوں فضور پہوے کہ وہ نہیں ٹھیک اور نہیں ٹھیک انہوں نے کہا نا جہاں کی طریقے سے اذان کریں اور نماز لی بھی اگر کرتا کہ پڑھا ہوتا ہے چنگا پڑھا پڑھا بھی رفاہی نین نہیں کرتا آمین ہوتی نہیں کرتا کرتا مگر اس آغم دا یہ قربان دا یہ انہیں بلاند آوازنہ آمین کئی رفاہی نین کیکتا اور یہ ہوئی دعا نے اپنے اعمال دا صاحب یہنا مسجد کاکھوی کاکھوی نہیں کہنا چاہیے یہ رائی برابر مسجد نہیں صرف پیٹری بنایا ہے کہ ہوتا سلگلہ رہ جاننا کوئی کردار نا اخلاق نا حلال کماؤنا نا اپس محبت نا کوئی سلام دا پلا اینجلر دے رہا کیا وہ دی نماز نہیں ہوندی یہ دی نماز نہیں اللہ دے رسول دی طرف جنہوں کوئی بات منصوب ہوئے تھوڑا جانا منا تو آرے سامنے جتا تکیڑی آرہ تو آرہ گل بھی بھی اسے نہیں انہوں قبول کرنا اور کھوٹا سکھا وہ جنگ مضبوط تھاند ہونی چاہیے کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے گل کیا یا نہیں کیا اس تو بغیر نہیں ہے اسے نہیں انہوں قبول کر سکتے ایک برائی نہیں این نے کیا اسے برد ایک روایت ہوئی ایک دوست نے لاہوروں کیا میری بات ایک آدمی نہ ہوئی ہے بلیگی جنبات نہ منصوب ہے اللہ قبول کرنا ہے حرکتی میں وہ نے بڑے زور نہ بیان کی چاہتا کہ حصول کریم علیہ السلام نے فرمایا اصحابی کا نجوم درس دیتا کہ میرے اصحاب ستاروں کی طرح ہے ان میں سے جس کے پیچھے چروہ حضایت پاؤ گے ارنال ایک دوسری حدیث سنائی جنگی میں پڑھنی ہے کیونکہ اصحابی کا نجوم تے بلکہ ربی ہے ایجران میرے ستاروں کی طرح ہے ایجران قوٹی دیجی نہیں نا موضوع باطل بالکل امام بن حضر دوسرے نے جو لفظ مل سکتے ہیں انہوں گڑھن کرنے دے بلکھے کہ ایڈی چوٹھی گئے لکھا لیچے حضور نے فرما سکتے ہیں انہوں نے کہا کوئی آنے جلا اولے کھالوے روضہ ہے کہ برف جری گردی جنہوں سے گڑے آنے اولے ایک کھالے روضہ نہیں ٹھوٹا ایڈا بڈا صحابی کہنے دا وہاں دا کوئی امد مندہ ہے کھاؤ پھر اوہ غلط فتح ہونا تو کوئی ہوئے کھڑی حضر پھونی کوئی اوہ سے جڑے آنے سے بھی اگر مباشرت کرے مگر انظام نہیں ہوا پانی نہیں خارج جا لگ ہوگا صرف حضور کر کے نواز پڑھ رہے گھسل دی لوڑنے بڑے بڑے سی آج فتوہ کو مندہ نہ شیعہ نہ سنی سب نے سیٹھتا فران کہ نہیں جدو اعمل شروع ہو جائے مامیوس سے بھی لگ ہو جائے اس سے کہہ میں گھپ مار جنی کہ جیسے پیچھے چلو حضر پاؤ گے کہ نہیں حضر پاؤ نہیں اللہ تعالی مولانا عمدر رضا خان رہا اعمل اللہ علیہ وآلہ رحمت کرے انہیں ایک رسالہ لکھے اس سے از زبدہ تزکیہ خواہد حسن از آمین سے دلی اور رسالہ نے کردی انہیں فتنہ شروع کرتا بھی کبرانتے سجدہ تازیمی جائے دی ولی انہیں کبرانتے جائے دی اس نے نہیں کتنا بزرگ سجدہ کر ٹھیک ہے حوالے دیتے کہ فلان بزرگ دلاؤ دا آندا بابا فریض رحمت اللہ علیہ وآلہ فلانے لوگ جاندے تھے انہوں نے سجدے کردے تھے اور رکنے دے تھے کوئی گال نہیں آدم علیہ السلام نے سجدے کی تھی واقعی کتاب مجھے دا لیا سوالہ حضرت نے رسالہ لکھیا اور میں آنا ایڈا سونہ رسالہ لکھیا اگر نہ کچھ دیوبندی جمعہ دنائر حدیث میں کسے دے باس دیگر نہیں ہو جائے لکھے جنہوں نے لکھیا تفسیران تے حدیثان تے سکا دریابات اذب دا تزکیہ انہیں کہا سجدہ اسلام جہد ہے گا پاہ میں کسے نہیں حرام کتن حرام تجھے لہا تسجیہ آندا یہ تذکر ہے وہ انہا رسول اللہ دی حدیثان ملاوٹ کرنے دنیا نہیں باز آئی یہ نہ تذکر ہے کون رکھا بچھا سی علماریہ جو بند سی کتاب مجھنے جو چاہے لکھلا بابا فریضا کروندہ فریضا یہ دین ہے اور رسول اللہ دی حدیثان ملاوٹ نہیں ہونوں ہٹی بزرگان یہ کتاب مجھنے کو حیرہ کھا کہ ناری گلکئی بڑی زبردست ایٹم بم کہ صحابی تو لکھے کوئی امام ایسا نہیں گزریا جنہوں کو ایسا فتوہ نہیں دتا گیا کہ اگر آج اتف کے عمل کرے دریکٹ دوزخنوں چبھا دیں نہیں عمل کر سکتے انہوں معافی یا انہوں نہیں چیئے اسینی عمل صحابی تک چلی ہے اس تو کیوں ہوں گنا کری جانی ہے اے مقام صرف یاد رکھو جو میں اللہ وحدہ ورن شریک کیا اسے اتنا حدیت دیں محمد رسول اللہ وحدہ دی باقی سب مات آئیت ہے انہوں نے کسی دی گلت ہی کیا کوئی غلط دی اور اتنا دوسری روایت ہے اے مستدرک حاکم دی یہ ترم دی چیئے مگر اتھے لفظ کچھ ہو رہے اے دسیا کہ عبداللہ بن عمران دی رسول اللہ نے فرمایا کہ جو کچھ پہلی ہیں امتان سے بنی اسرائیل تے گزریا میری امت تے سب گزر گیا بیلکل حوب ہو پیر تے پیر رکھتے دیونا جو کسے آدمی حرامی نے پیشلی امتان جو اپنی مانا اعلانیاں بذکاری کیتی ہے کہ اس امت تے کوئی حرام دادا ساتھ جموں گا جلائے کام کرو اِنَّا بنی اسرائیل اختیرا کوئی اعلی احدا و سبین ملا بنی اسرائیل دے بہتپر ایک اتر پھر کے بنے تھی و تفتر ایک امت جلا سلاسے و سبین ملا میری امت دے تحت پر بننے کل آفن نار سارے دوزخ جائے اللہ ملا واحدہ ایک جنتی ہے فکیلالعوم الواحدہ کیا او کڑا کیا جس رستے تھے میں اور میرے اصحاب امام تنزین جولیحی الیحل یوم الیوم ہیں نہیں ہوتے اے حاکم جو میں پڑھ رہا ایک سو انتیس ہوا ارپی لیدے اتھے لکھا کہ جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب آدھ ہیں الیوم آوی چوک کرتا بات بھی جو کچھ کیتا انہوں دین ملا لیے حالانکہ ٹھیک ہے بھی نہیں انہوں بھی ختم کرنا ہم ہے مگر لفظ جڑے سی امام ابن کفیر بھی اپنی کتاب دیا مانال اہل یوم و اصحابی جس طریقے پر آدھ میرے ازمانے سے حضور نے آکھا میں ہوں اور میرے اصحاب ایک ویڈی خطرناک گال نہیں ٹھیک ہے حضور سے ازمانے سے سب سے دیرستے بات بھی کہلتے نہیں کہ میں اور میرے اصحاب کونے سے نہیں ٹھیک عبد الرحمان بن زیاد اے رابی جنہا کئی سارے رابی یہ نہیں ٹھیک اور فیہ زوف شیدہ لقیدہ تر تحاویہ صفحہ چار ثبت اللہ مالبانی صاحب یہ اٹھے لکھ دے کہ یہ رویت نہیں ٹھیک کمزور ہے اے اس پاروں تو انہوں یہ لیکچر دے جا بے دین دے بارج بےالکل کھری اور پکی گل قبول کرو کوئی عالم بیان کرے ریعت نہیں کرنی اہل حدیثیت جو بندی اچھی انہوں آکھوں پائی انہوں ویلڈ سابر کر ایک کٹ کے لی کتاب دیئے کنہ سنائی ہے وہ بندے کٹ کے سابر کر کے سچے ہیں ایک دو جنہوں ملے حافظے ٹھیک ہیں دیانت دار لوگ ہیں سوچ چھلنی ہے جہے جو جزنے تو بعد ہو ایس تو علماء نے بلکل کلیر کہتا ہے کٹی کھل ہے کہ اگر کہنا ہے رواہ تو سکات اے راوی سارے موت پر کچھ بھی نہیں ہے اجھے پہلا سکتے جائے اگر کہنا ہے سنادو صحیح اے بھی سارے پھر رہی نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی علت اور خفیہ کمزوری ہو بھی جو تو آنی جا کئی مرلے راوی سکا آدل ہے ضابط ہے روایت ایک دوسرے راہ ملے ہے کوئی ادھے مخالف روایت نہیں اجھے زیادہ پکی ادھے اندر کوئی خفیہ علت تھے نہیں جو عام لوگاں نہیں سمجھے خفیہ علت اجھے پکی جاندی ہے جو میں یہودی لے کے آگے حضرت سے معاوی رضی اللہ عنہ یہ غالبن حضرت طریقہ مانا تھی یہ کسی خلیفہ دا کیا بیکھو جی رسول اللہ نے سانا موعدہ کیتا ہے خیبر دے وقت سانوہ شرطان لے کے سارے پریشان تو جیسے خلیفہ نے کیا ہوتے لکھیا کہ معاویہ اور فلاں فلاں گواہ ہے دے خلیفہ ہو رہی سی غالبن حضرت طریقہ عمر بن ابن عزیز رحمت اللہ وہ نہ کیا ہے معاویہ کا مسلمان حیقہ سی جیسے خیبر دا آج تو علی تحریر یہ تو چھوٹھی ہے دینیوں سے گواہ کلا بنا سی جیسے مسلمانی ہی سنوہا تو ایک خفیہ علیتہ ہونی ہے راوی سب پکے گل ایسی جوڑی ہونڈی سٹوری بے بزار نہیں خامی نظر ہونڈی دانا آدمی پکر لیں گا آوے چیزے جڑی پوسیدہ تو اس تو علم حدیث سمجھو اتنا موارک علم الحدیث سمجھو علم الدین سارے علم دا سراء علم ہے کوئی چھوٹی جی کہلنی باقی ہے جیسے میں نہ دید آدمی کوشش کرے اللہ تعالیٰ کو حضارت منگ دا روئے تو دس دن دلے شروع ہو رہا ہے یعنی کوشش کرو کہ تحجدی نمازی جلی ہو بقید دینا پڑی جائے روزے اگر نوٹ دینی کوئی اکثر دا رکھے نہیں جن نومی دا دکھے پکا اللہ دے رسول علیہ السلام آکھا عرفے دے جن دی جو فضیلت آشور ایدنا صرف ایک سال دے گناہ پچھلے معاف ہوندے مگر عرفے دے جن دا فرمایا پچھلا ایک سال اور ایک سال ہونگوارا اے دے چھوٹیاں موٹیاں غلطیاں اللہ تعالیٰ کرم پھیر جن دا اس تو تیار ہو جاؤ انہا واسطے کمر کس ہو اور ذکر اذکار جلے دروشی پڑھنا دو جو کرو جو میں حجی اتھے گیا ٹھیک یا شاہ وزی اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ رحمت اللہ کنکریاں مار دے سات اللہ اکبر اللہ اکبر انہا دیئیز نہیں نماز ہے نہیں سانو آکھا تو انہاں جن جمعرات کوئی نہیں جنہوں تھی کنکریاں مارنی تسی میدان چرے جاؤ ساتھ تکبیرہ کہہ کے تسی نماز پڑھ رو اے ہو منا دا اجتماع جڑا ہو دا بدل ہے ایک اجتماع اتھے ہے ایک تسی میدان کھڑے ہوئے جو اللہ جائے کے منگ رہے کہ جو میں اللہ اکبر کر رہے اسے ترہ کرو تو بہرحال جن کمائی تھی انہاں جندر حمد دیئیو اپنی بلاند کرنی چاہیئے اور کوشیئے ہی کرنی چاہیئے تو ہی نادا چاند کلیوں پر کنات کر گیا ورنہ گلشن میں علاج چوڑیاں پر لی اللہ آپ آیا کوشش کر کے کوئی ان کو منگ لی فضل و کرم فرما دی کرم ہوا دا بہت بڑا کتائی ساڑی انسانہ دی گر گدا کائل بہت تکثیر صاحب خانہ نے کاروڑا اگر ٹیریاں لاکے بار بیٹھا بے آرہو لے تو نہیں مانگت چوڑی پھیلوں کسور کہتا ہویا کاروڑی دا کوئی نہیں مانگت دا کسور ہے اسی سارے مانگت دا سائل ہیں انہا دینا کوشش با جمعات نمازان ذکر اذکار اور دروش ریفتے تونم پتا ادھا وڈا عمل ہے انشاءاللہ اگے موقع میرے بیان کرنا کیونکہ انہا دینا میں ذہنی طور پر مکہ ہونے مدینہ میں انہا دینا کوئی مضمون نہیں چنگا لگ میں سوائے ساب وقت ضائع کر دے خوش کسمن لوگ انشاءاللہ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلق محمد علی صاحب بسم اللہ اب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی صاحب علی مسجد اپنے حضرات جوڑے صبحانہ نے انہوں کیا ہوئی ٹھیک بھی اگر مسجد جوڑے اخراجات چاہتے جنہ نے پرچیاں شروع دلکھوائیاں کوئی سو سو ہوگئے اٹھا رہا انہی سو کٹھا ہوں دا خرچہ تی بلتی دا مگر آج میں سمجھو انہوں میری زبردستی سمجھو اعلان چھڑ کے نا اکیلان جنہوں میں ٹار نہیں چھک تھا اور وہ بندہ جنہ واضح سی جو میں تو پہلا ملے آج یقین جانوں میرا دل غم بہتھلے انہا دبیا میں بہار نہیں کر سا انسو جا رہی ہوگا کہ مسجد آل میں نوا کیا آج سو 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 دی کر دی کوئی حال نہیں گیا کہ میں اپنی بچیرہ کس طرح بکا کر میرے پلے کوئی شایف داد اس پر اللہ تعالی تعفیق دے اے تسی انہوں نہ سمجھو میں اے اگ میں اپنے نہیں کر رہا وہ بندہ میرے نفس دی گا خود مہین نہیں سمجھو تو مدد کرو پجا ہزار جل ماجدہ جمع جنرہ بلکل اللہ واسطے تو اڑا کے اپیل دلیری کر دے دی میں انہوں کوش کر دیا ورنہ جمعہ تو پہلا حال کے خرم میرے پر کوئی شایخ خود آدی نہیں اللہ حمد دے تو سارے پورا کر جاؤ اور پتہ کر جاؤ حوید نہیں ورنہ پورے کر دیو احمالی فقیر اللہ صاحب بھی چرپ کتاب ماں حاضر خدمت احمام حسین راکیہ کربلا خان وادہ نبی رضی بن میا قاد یعنی مذہب علمی محاصبہ حقیقت شرک و توحید اعلان اس تو کتاب بازہ ہندہ بچہ صرف میری گلہ بات سنکے یا تھوڑا بات سنکے اتنا جا کھرو علم مواجر آدمی خود حاصل کرے آپ پڑھے پھر کوئی شای پچھن آری ہوئے پچھے انہوں تازہ کرنا چاہیے اس تو کتاب مہن سمجھو ایک سسا سوزا بچہ پنجی تی رفی ایک 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 حاصل ہو جائے جنہ آدمی شیئر کر توحیدی حضور نے مومن خوش کی تانا انہیں مین خوش کی تانا اے تسی مدینہ شریف تاب کبر نکھن کرنا حضور نکھن کرنا کر کے جانا اللہ محمد نبی و ازواج امہات المومنین و ذریت و اہل بیت کما صلی اللہ تعالی ابراہیم و اللہ ابراہیم انکہ حمید مجید اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والمواد عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وعیتائی ذلقربہ وینان الفہشائے والمنکر والبغی یائد کم لاللہ کم تذکرون خیر نہ رکھے اللہ پاک برکت دے